السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوا الحمدر اللہ اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے ملے جوہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اتنی اچھی اچھی دعاوں کے ساتھ آج کا بلو کرتے ہیں سٹارٹ تو اس ٹائم جو بھی بچ رہے ہیں تو میں بڑھانے لے گئی تھی فروٹ چار تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کالاہت کے باپا آئے تھے وہ لے کر رہے تھے فروٹ تو تھوڑے بہت ہم لوگوں نے کھائے تھے لیکن کل کو کہہ رہے تھے کہ سالن بہت مزی کا بنا ہوا ہے اور میں نے کھانا بہت زیادہ کھا لیا ہے تو فروٹ انہوں نے بھی اتنے نہیں کھائے ہم لوگوں نے بھی کھانا کھا لیا تھا تو تھوڑے بہت ہی چک دیا تھے پھر رکھ دیا تھے تو اب جو میں سوچ رہی ہوں ہم لوگوں کے فروٹ تو ویسے ہی رکھے ہوں وہاں تین فروٹ تو ہیں تو ان کے ساتھ ہم فروٹ چارٹ بنا لیتے ہیں اور اس دن ہم لے کر آئے تھے کریم تو کریمی فروٹ چارٹ بناتے ہیں ویسے بھی میرا کافی ٹائم سے دل کر رہا تھا کریمی فروٹ چارٹ بنانے کا تو میں نے کہا آج بنا لیتے ہیں فروٹ تھوڑے کم ہے لیکن کوئی بات نہیں اسے بھی گزارہ کر لیتے ہیں تو باقی یہ کہ کہ عبداللہ کی تبھی تھوڑی بہتر ہے ایک تو اس کو خانسی لگی ہوئی تھی اس کا سیرپ تو اس کے پاپا لے آئے تھے اب اس نے تو بہتر ہے شکر اللہ کا باقی نہیں اس کو ایلرڈی ہو گئی ہے آج کل پاکستان میں بہت ایک انفیکشن آیا ہوا ہے وائرل آیا ہوا ہے مطلب سب کو ہو رہی ہے ایک تو ہوتا ہے رنگ ورم یہ وہ نہیں ہے لیکن یہ بھی بہت بری ہے بس یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ علاج بھی کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ دیسی کچھ ٹوٹکے وغیرہ وہ بھی کرتے ہیں آج نیم لے کے نیم کے پتے لے کے پانی میں بالے ہیں اور پھر وہ نیم والا پانی تھا اس کے ساتھ عبداللہ حد کو نہلایا بھی ہے ٹیوب لگائی ہے اور دوائی بھی کھلائی ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ بچہ ہے تو وہ بچہ سمجھتا نہیں ہے کہ اس کو خارج کرنی نہیں چاہیے کر دیتا اور پھر اس کی زخم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ بھی لگاؤں تو پھر اس کو ہوتی ہے جلد تو خیر اللہ پاک جی سب کو اسے حد دے آج کاری بہت زیادہ وائرل ایک وبا آئی ہوئی ہے سب لوگ ان کو یہ ہوئی ہوئی ہے چلے خیر ہم بناتے ہیں فروٹ چارٹ سب سے پہلے میں فروٹ کی کٹنگ کر لوں تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ لوگوں نے چالل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہی گا سب سے پہلے میں نے انگوروں کو ساف سترا کر کے دھولیا تھا اس کو نیچے ڈال دیا تھا اس کے اوپر پھر میں نے ڈالے تھے بنانا کیلے میں تبکار دیئے تھے اور سیب جو ہیں اب میں نے بلکل آخر میں کٹے تھے کیونکہ سیب ہو جاتے ہیں کالے اور انہاکہ کوئی فروٹ تھے نہیں بس تین فروٹ تھے میں نے تینوں کو بنا لیتے ہیں انار جو ہے وہ عبدالحادتہ شوق سے کھاتا نہیں ہے اور جو امرود ہیں وہ میں نہیں کھاتی ہوں کیونکہ وہ امرود میں ہوتا ہے بیج جو کہ میرے دانتوں میں لگتے ہیں اور پھر مرز دانتوں میں درد ہو جاتا ہے اس لئے میں امرود پھلکل بھی نہیں کھاتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے ڈالے تھے دو چمچ چینی ویسے تو اس میں پیسی ہوئی چینی ڈالی جاتی ہیں لیکن میں نے فیلحال سمپل ایسے ہی چینی ڈال دی تھی اس کے بعد یہاں پہ میں نے ڈال رہی تھی کریم کریم کا تقریباً آدھے سے بھی تھوڑا تھا کم لگا تھا پیکٹ وہ میں نے ڈالا تھا بہت زیادہ کریم بھی آپ کو پتہ اچھی نہیں لگتی نا تو پھر میں نے اس کے اوپر ڈال گئے تھے بس ڈرائے فروٹ اور یہ ہماری فروٹ تیار ہو گئی تھی جتنا اتنا میٹھا تو آپ نے زیادہ خرچہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں اس میں آپ ڈرائے فروٹ ڈال دیں اس میں آپ کوکٹل کا ڈبا ڈال دیں اس میں جو مرضی فروٹ ڈال لیں اور زیادہ اچھی اس کو بنا لیں کھانے میں بن رہی ہے ڈال لال پیلی ڈال موں مسور کی ڈال موں مسور ہوتا ہے نا می تڑکے والی ڈال بنا رہے ہیں یہ رہا چھوٹا بلوگ چھوٹا بلوگ ہے السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیرے سوگے دو تین دن سے مجھے بہت بخار ہے ہاں جی اور پھر اس وجہ سے عبداللہ حد جانا وہ کافی ڈھیلا ڈھیلا لگ رہے آپ کو کھانا آنا بھی کم کھا رہا ہے کمزور ہو گیا ہے اور اب بھی عبداللہ حد کو کھلاتے ہیں فروٹ چارٹ یہ دیکھیں جی فروٹر بنا گیا ہم نے فریج میں رکھ دی تھی آدھا گھنٹا فریج چل رہا تھا تو وہ تھنڈی تھار ہو گئی ہے تو اب کھاتے ہیں آج کل جو پاکستان میں حالات چل رہا ہے اس کو دیکھے دل کو بہت برا لگ رہا ہے پروٹسٹ ہو رہی ہے اور اوپر سے مطلب وہاں پہ بہت زیادہ برے حالات ہیں اسلام آباد میں ہمارے گھر کے قریب تو خیرہ سا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں خبروں میں اور حالانکہ مدب انٹرنیٹ میں بند کیا گیا ہے اور پتہ نہیں نیوز میں بھی اتنا سب کچھ کلیا نہیں دکھا رہے پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اللہ رحم کرے بس سب پہ ڈال رکھ دیئے چولے پہ پانی رکھا ہے سب سے پہلے تو پانی کرم ہوتا ہے پھر ڈال ڈالیں گے اور یہ ڈالتے ہیں ہم بھی سرلہ روانے رہی ہیں خانے میں آج ہم ڈال بنا رہے تھے سمپل سی تڑکے والی تو سب سے پہلے پانی ڈال ہے پھر اس میں نمک مرچ اور ہلتی ڈال دی تھی پانی درہ گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں ڈال دیں گے ہم ڈال اور آج ہم ڈال میں کچھ اور بھی ڈال رہے ہیں جو پہلی دفعہ ڈال رہے ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہوں کہ آج کی ڈال میں ہم سپیشل کیا ڈال رہے ہیں آج ہم ڈال میں یہ ڈال رہے ہیں کناو اور چکن کیوبز یہ پہلی دفعہ ہی ڈال رہے ہوں میں زندگی میں پہلی دفعہ آج ہم بیٹھی ہیں آج ہم بیٹھی ہیں اسلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹھی ہیں بیٹے بہن بھائی سب کیسے ہو امید کرتی ہو ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش آباد ہوگے اللہ پاک کی رحمتہ ہوں آج ہم یہ ادھرک کیوں کر رہی ہیں ادھرک اور لیشن کتھر کا نہیں لگائیں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے امید کرتی ہوں اللہ باکی رحمتہ ہوں میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج جیسے کہ آپ جبداللہ کچھ بہتر ہے شکر اللہ آج بڑھنے بھی گئے ہیں ہم جی آج ہم ڈال بنا رہے ہیں تو جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سادے سے لوگ کے ساتھ اور یہ آج ڈال کے دیکھتا ہے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے بڑا اچھا ذائقات ہے ڈال کا تو آج چک کرتے ہیں مرگی ملی ڈال بن جائے گا ہم جی رب دلالہ بوٹیاں ڈھونڈتا ہی رہے گا سب کشبو ہوگی ہم جیسے ذائق اچھ بن جائے گا ہم جیسے آج ٹرائی کرتے ہیں آج یہ دو لے کر رہے تھے اس دن مارڈ سے تو پھر ان کو ابھی استعمال نہیں کیا تھا آج ان کو کھولتے ہیں اور ان کا انگریاں کرتے ہیں اچھا ایک جو سبی ہے ہماری تاروں مالی وہ باہر رکھ دی ہے اس کے ساتھ کالے برطن دھویں گے جو باہر استعمال ہوتے ہیں اور یہ وہاں جو سبی ہے اس کو اندر رکھیں گے اس کے اوپر سے دھویں گے وہ اس کے ساتھ دھو لیں گے تو بس میں اس کو کھولتی ہوں اور پھر تھوڑ سے برطن ہے وہ دھو لیتی ہوں اور جو یہاں پہ میں دھو رہی تھی برطن اچھا کچھن کا جو کام ہے نا وہ تو میں ایزیلی کر لیتی ہوں مطلب کھانا بنانا ہو وہ بھی میں بنا لیتی ہوں برطن دھونے ہو وہ بھی میں دھو لیتی ہوں لیکن برطن دھونے کا بس تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کیونکہ سنکھ نا تھوڑا سا آگے لگا ہوا ہے تو مجھے آگے جھک کے برطن دھونے بڑھتے ہیں دوسرا یہ کہ میری جو ویلچہر ہے نا آج کل مجھے بہت زیادہ تنگ کری ہے اس کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں تو اس کو جتنا بھی میں روکنا چاہوں وہ رکتی نہیں ہے بار بار آگے پیچھے مطلب ہلتی رکھتی ہے تو میں نا صحیح سے کام نہیں کر پاتی ایک تو روٹی بڑھاتے ہوئے بڑی مجھے مشکل ہو رہی ہے اور دوسرا برطن دھوتے ہوئے مجھے دھوڑا تنگی ہوتی ہے تو کمر میں درد ہو جاتا ہے برنا کرنے کو تو خیر میں کچھن کا کام آرام سے کر لیتی ہوں ایک چھاڑو دھوڑا مشکل ہوتا ہے مجھ سے اور پوچھا میرے سے نہیں لگتا ہے میری یہ باری جو ویلچئر ہے نا یہ تھوڑی اچھی نہیں نکلی ہے کیونکہ یہ جلدی خراب ہو گئی ہے باقی جو ویلچئرز ہوتی تھی نا وہ پھر بھی ایک دو سال مطلب ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا بعد میں پھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی لیکن اس ویلچئر کے جو بریک ہے نا وہ تو بہت زیادہ جلدی خراب ہو گئے میں نے ایک دو دفعہ مامو سے اس کے نا سروس بھی کروائی ہے مطلب لیکن بس وہ دو چار دن ہی ٹھیک رہتی ہے بریک اس کے بعد آہستہ اس تب پھر سے ویسے ہو جاتی ہے اور یہی پہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیو فل ووچ کر لیے کریں بیل نوٹفیکیشن پہ جا کے آل پہ کلک بھی کر دیں اب جی امی ڈال رہی ہیں کنار چکن کیوبز دال جو ہے نا وہ تقریباً آدھی پک چکی ہے اچھا یہ دو ہیں دونے ڈالنے ہوں گے ہاں جی دونے ہی ڈالنے ہوں گے پہلی دفعہ ڈال رہے ہیں ہم پہلی دفعہ ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ پہک تو بہت اچھے تمہیں ہم 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 خوشبو کیا ہے دیکھا ہم خوشبو ہم 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 جب جولے پہ رکھی ہوئی تھی نا تو ایسے لگ رہا تھا کہ صحیح مجھے گاڑی ہو گئی ہے لیکن جب نیچے اٹھا لیا تڑکہ بھی لگا لیا تو اب جب میں نے ہلائی ہے تو لگ رہا ہے کہ نہیں دال ابھی پت لیا ابھی اس کو تھوڑا اور پکنا تھا لیکن اب خیر اب ایسے ہی کھا لیتے ہیں تو بس اب یہاں پر روٹی بھی بنا رہی تھی میں نے اور امی نے باہر ہی بیٹھ کے کھا لی عبداللہ حد کو اندر دیتی وہ ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے کھانا بھی کھایا بلکہ اس نے اپنے دوست کو بھی ساتھ ہی کھلایا تو اس کا ایک ایک ایکسٹر روٹی بھی دے دی تھی ہم نے چائے بن رہی ہے کچن میں آگئی ہے لبنا ماشاءاللہ سے دھرماس ہمارا اتنا چھوٹا ہے کہ تین کپ نہیں آتے چائے کے نظر تو صحیح آ رہا تھا ہم نے کہا چلو اچھا ہے اب ایک کپ بچ جاتی ہے چائے چھوٹا ہے پڑی گیا ہے ہاں دو اڈھا ایک کپ آتے ہیں پھر ایک کپ پہلے تھنڈا ہو جاتا ہے ہاں 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 کنور والی دال بہت مزے کی بنی تھی ہاں ہاں اب ایک اسی سبجی میں ڈالیں گے ہاں ہاں ایک ٹیوب کیوبس جو کہتے ہیں کیوبس ہاں 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 چائے بن گئی تھی اس کو میں نے ڈال دیا تھرمس میں اور جو چائے بچ گئی تھی نا اس کو پھر ایک کپ میں ڈالا اور آدھی میں نے پی اور آدھی پھر امی نے پی لی اس کے بعد پھر میں نے بنائی ہے روٹی اور رات والے سالن رکھا ہوا دال کا تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ناشتہ بنایا اور آج بھی عبداللہ کی چھوٹی تھی کیونکہ اس کو ہے مخار اس کو ہے ایلرجی تو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اس کو ریگورل نہانا ہے اس کی تھوڑی سی ٹیک کیر کریں تو بس پھر اس نے ضد کر لے کہ ماما میں اسکول اس ویک نہیں جاؤں گا تو ہم نے اس کے پرنسپل سے بات کر دیا کہ ایک ہفتہ جو اینہ اسکول نہیں آئے گا کیونکہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو خیر جی یہ تھا آج کا بلوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو چینل ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ سے اللہ حافظ بائی 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 جی جو چینل ضرور سبسکر رو Same pea